موسیقی میرے نام نورولا ہے بچپن سے تقریریں کرنے کا شوق تھا ایف سی کالیج سے ڈیبیٹس میں رول آف آنر لیا اور جنرلزم پڑھنے کے بعد پاکستان ٹائمز میں ریپورٹنگ کا آگاز کیا کچھ عرصہ ریپورٹنگ کے شعبہ سا واپستہ رہا اور اس کے بعد شعبہ اشتہ رات سے واپستہ ہو گیا روزدامہ پاکستان سے وہاں سے روزدامہ دن پھر روزدامہ جنہ اور یہ سفر تیہ کرتا ہوا روزدامہ جنگ پہنچ گیا اور گزشتہ دس ساتھ سے جنگ گروپ کی مارکٹنگ ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں ڈیجٹل میڈیا سے اس کو خصوصی لنک نہیں کیا جا سکتا ہر دور میں جب بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا جب نیا میڈیم آتا ہے جب کوئی نیا میڈیا آتا ہے تو پرانے میڈیا کے حوالے سے یہی تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے اخبار کے بعد جب ریڈیو آیا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب اخبار کی اہمیت ختم ہو گئی ہے پھر جب ٹیلیویجن آیا تو لوگوں کو لگا کہ شاید ریڈیو کی اہمیت ختم ہو گئی ہے اور ڈیجٹل میڈیا کے بعد شاید الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت بھی کم محسوس ہونے لگی لیکن ہر دور میں ہر میڈیم نے اپنے لیے ایک مقصوص جگہ رکھی ہے اس کی اپنی ایک ویورشیپ یا اس کی ریڈرشیپ رہی ہے اسی طرح اخبارات کی بھی ہے ساری دنیا میں ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ضرور آئی ہے لیکن پرنٹ میڈیا کو بھی وہی ایڈوانٹیج حاصل ہے جو ڈیجٹل میڈیا کو ہے کہ اس کا ڈیجٹل ورزن اس کے ذریعے اس کی ریچ زیادہ ہو گئی ہے اخبار پرنٹیڈ شیپ میں اشارت کے بعد جو کاغذ پر چھپاو اخبار ہوتا ہے اس کی سرکولیشن کے مقابلے میں اس کی سرکولیشن کے ساتھ اضافہ ہو گیا ہے اس کے ڈیجٹل ورزن کا تو اخبارات کی ریڈرشپ بلکہ بڑھ گئی ہے کم ہونے کی بجائے ہاں مستقبل میں وہی گروپس پرنٹنگ کے حوالے سے سروائیو کریں گے جو نئی چیزوں کو نئی ٹکنالوجی کو اپنائیں گے اور اس میں جتت پیدا کریں گے اور جو بڑے گروپس ہیں جیسے کہ جنگ گروپ ایک بڑا گروپ ہے اس نے آرڈی یہ سارا کام کیا ہے پہلا ابتدائی سٹیپ جو کہ تقریباً تمام اخبارات لیتے ہیں اپنا ای ورزن جو ہے ای ایڈیشن ان کا آ جاتا ہے جو جنگ گروپ کے بھی تمام اخبارات کا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنگ گروپ کو تو یہ بھی موقع ملا ہے کہ جنگ گروپ نے جو نئی ٹکنالوجی ہے وہ مطارف کرائی ہے جس میں کیو آر کورڈ اور آگمنٹیڈ ریالیٹی اور جنگ ریال اور اس طرح کی چیزیں جس پر اسے عالمی عزازات بھی ملے ہیں حکومت کی طرف سے جو پابندی ہے اصل میں میڈیا پر جو اثر پڑا ہے اشتہارات کے حوالے سے اس کی ابتداء اس حکومت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہو گئی تھی جب عدالتوں نے کچھ نوٹس لیا اور اخبارات میں اور ٹیلی ویشن پر چلنے والے اشتہارات میں تصاویر کے حوالے سے جو سیاسی شخصیات وزرائے عالی یا وزیر اعظم کی تصاویر کے حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا اور اس چیز پر پابندی لگائے گی کہ ان کی تصاویر شائع نہ ہو جو عوامی اطلاع پہنچانے کا مقصد ہے اس میں سیاسی رہنماؤں کی تصاویر ضروری نہیں ہے اس کی وجہ سے اشتہارات کی تعداد یا فریکوینسی کچھ کم ہوئی اور اس حکومت کے آنے کے بعد وہ بہت ہی کم ہو گی کیونکہ موجودہ حکومت کا خیال تھا کہ اشتہارات کے ذریعے شاید قومی خزانے کا زیاہ ہو رہا ہے اگرچہ کچھ پہلوں سے دیکھا جائے تو کچھ چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا لیکن اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حکومتی اشتہارات کے جو نرخ ہیں خصوصاً پرنٹ میڈیا کے لیے وہ بہت سبسیڈائزڈ ہوتے ہیں جو کہ کمرشل اشتہارات کے مقابلے میں تقریباً کوئی بیس پرسنٹ کے قریب ہوتے ہیں کہ اگر ایک پرائیوٹ ادارہ اپنا اشتہار جو ایک سو روپے کا لگوا سکتا ہے اسی سائز کا اشتہار جب حکومتی ادارہ کوئی لگاتا ہے تو وہ بیس روپے میں لگ جاتا ہے تو پرنٹ میڈیا میں یہ کوئی سکسٹیز میں یہ سکسٹی ٹو میں شاید یہ ڈیسائیڈ ہوئے تھے ریٹ سبسیڈائز اور اس وقت سے چلا آ رہا ہے تو انہیں گورنمنٹ کے اشتہارات کے لیے بہت کم نرخوں پر اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں الیکٹرونک میڈیا میں اس کا تھوڑا سا مختلف تھا منظر اور وہاں پر تھوڑا سا ریٹس زیادہ تھے لیکن اس کا طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ چیزوں کو مناسب طریقے سے دیکھ کر اور اس میں جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہی بوکی جاتی اشتہارات بلکل بند کر دینے سے نقصان یہ ہوئے کہ بہت سے میڈیا ہاؤسز خصوصاً وہ میڈیا ہاؤسز جن کا اشتہارات کا والیمز زیادہ نہیں تھے ان وہ شدید مشکلات کا شکار ہوئے ہیں جن ہداروں کی کائنحسار حکومتی اشتہارات پر زیادہ تھا وہ اس بہران کا شکار ہوئے ہیں جو بڑے گروپس ہیں جیسے کہ جنگ گروپ ہے یا ڈان گروپ ہے ان کے ٹوٹل ریوینیوز جو تھے اس میں گورنمنٹ کے اشتہارات کا شیر جو تھا وہ شاید بیس پرسنٹ کے قریب ہوتا ہے اس لیے ان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان والی چیز شاید نہیں تھی وہ اس کو برداشت کر سکتے تھے بلکہ کر رہے ہیں جو اوورال میڈیا نے کرائسز کا جو سامنا کیا ہے بہران کا جو شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے یا شاید بہت سے شعبوں میں کوئی حکومتی پالیسی واضح نہ ہونے کی وجہ سے بزنس ایکٹیوٹیز تقریباً روک گئی ہیں تو جب بزنس ایکٹیوٹیز روک گئی ہیں تو اشتہارات کا سلسلہ بھی تقریباً روک گیا ہے تو اس کی وجہ سے میڈیا ایک بہران کا شکار ہے اور پچھلے چند ماہ میں چار پانچ ہزار ملازمین جو پراہ راست میڈیا سے وابستہ تھے وہ اخبارات ٹی وی چینلز اور ان ایڈوٹائزنگ ایجنسز میں جاب کر رہے تھے جو کہ گورنمنٹ کے اشتہارات یا ویسے اشتہارات کو ٹیل کر رہے تھے تو وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ ہو بیٹھے ہیں اور مستقبل قریب میں کوئی ایسا سین نظر نہیں آرہا کہ ان لوگوں کے لیے میڈیا میں نئی جابز کریئٹ ہو سکیں اگرچہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ کچھ نئے چینلز کے لائسنس دیے جائیں گے لیکن جو حالات ہیں اس میں نہیں لگتا کہ ان کے لیے معاشی طور پر چینلز کے لیے نئے آنے والے چینلز کے لیے آسان نہیں ہوگا اپنے فنکشنز کو چلانا اپنے بزنس کو چلانا حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ضروری اشتہارات ہیں وہ چلائیں اور جہاں پہ غیر ضروری چیزیں تھیں اس کو کنٹرول کریں لیکن انڈسٹری کو دنیا بھر میں مختلف انڈسٹریز کو گورنمنٹ جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں سبسیڈائز کرتی ہیں کہیں بیل آؤٹ پیکیجز دیتی ہیں تو ہمارے ملک میں کم از کم جو سیٹ پیٹرنز تھے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ گزشتہ حکومت میں سپینڈ کچھ زیادہ تھا تو اس کو کچھ کم کر کے کسی ریزنیبل مناسب سطح پر لاکھے ان کو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے جب بہت سارے اور جب مختلف پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے مجھے امید ہے کہ یہ سکومت میں بھی جب مختلف پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے ڈیویلپنٹ کا کام شروع ہوگا ابھی جو کسی حد تک رکھا ہوئے تو وہ اشتہارات کا فلو بھی دوبارہ سے شروع ہو جائے گا دیکھیں نئے آنے والے میں بھی دو چیزیں ایک تو نئے پلیئرز جو جرنلزم کے حوالے سے یا مارکٹنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کل کو میڈیا کو جائن کرنا ہے تو میڈیا نے تو چلنا ہے وہ کچھ مشکل حالات تھے اور ہیں جو کہ گزر رہے ہیں اور میڈیا اس میں سروائیو کر رہا ہے میڈیا فائٹ کر رہا ہے اپنی سروائیول کے لیے اور مجھے امید ہے کہ ایک بہتر مستقبل موجود ہوگا نئے آنے والوں کے لیے اتنی زیادہ اپورچنیٹیز شاید نہ رہیں لیکن جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے اپورچنیٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں تو ہمیں جو آج جس طرح مواقع موجود ہیں حامد میر کے بعد اگر شاہ زیب خانزادہ آئے ہیں تو کل کو کوئی اور بھی آئیں گے اگر مہر بخاری کام کر رہی ہیں جیسمین منظور کر رہی ہیں تو اور لوگوں کے لیے بھی چانسز ہوں گے اگر حسن نصار صاحب ہیں حارون رشید صاحب ہیں تو ینگ سٹرز کے لیے بھی اپورچنیٹیز موجود ہیں تو جو بھی ٹیلنٹ کے ساتھ آئے گا اس کو موقع ملے گا اخبارات یہ بھی چل رہے ہیں اور کچھ اور گروپس بھی آنا چاہتے ہیں کچھ اور لوگ بھی نئے اخبارات کے ساتھ آنا چاہتے ہیں چینلز بھی آنا چاہتے ہیں وہ آئیں گے اور میرا خیال ہے حکومتی کہ کچھ لوگ ان کی حمایت میں نہیں ہیں یا شاید ان کے مقالفت کر رہے ہیں میرا خیال میں یہ تاثر آہستہ آہستہ زائل ہو جائے گا اور وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کا احساس کرتے ہوئے ان چیزوں ان کی طرف آئیں گے کہ میڈیا کے ساتھ مل کر انہیں چلنا ہے بغیر تستیق کے خبر کا امکان تھوڑا بہت تو موجود رہتا ہے لیکن اس وقت جو موجود میڈیمز ہیں جس میں پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ہے سوشل میڈیا سمید ان میں سے سب سے کم امکان غیر تستیق شدہ خبر شائعہ ہونے کا یا عوام تک پہنچنے کا وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہے کیونکہ پرنٹ میڈیا میں سب سے زیادہ ٹائم مارجن ہے اخبار چوبیس کھینٹے کے بعد دوبارہ شائعہ ہونا ہے تو آج صبح جو واقعہ ہوا ہے وہ کل کے ذریعے آپ کے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کلک کیا اور آپ نے اپلوڈ کر دیا الیکٹرانک میڈیا پہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹکرز جب چلنے شروع ہوتے ہیں تو کچھ میڈیا کی ایک آپس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خبر کون دے رہا ہے تو اس میں جو ابتدائی ریپورٹس آتی ہیں وہ فوراں عوام تک پہنچا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس میں اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے حقائق میں یا واقعات میں تو اس کے بعد وہ بتایا جاتا ہے لیکن اخبار میں چونکہ سب سے آخر میں خبر جانی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے سب سے کم چانس ہوتا ہے غلط خبر کا یا حقائق کے برعکس خبر جانے کا کیونکہ وہ ریپورٹر نے بنانی ہے پھر اس نے فائل کرنی ہے وہ نیوز روم میں جانی ہے وہاں چیک ہونی ہے پھر ایڈیٹر تک جائے گی وہ دیکھے گا تو اتنے سارے مراحل سے گزر کے اور اس وقت تک باقی میڈیمز کے ذریعے بھی اس کی تصدیق یا تردید ہو چکی ہوتی ہے تو پرنٹ میڈیا کے ذریعے سب سے کم امکان ہے کہ غلط خبر یا غیر تصدیق شدہ خبر لوگوں تک پہنچے ابھی ریسنٹلی بھی امریکہ میں جو ایک سروے ہوا ہے خبر کی آثنٹیسٹی کے حوالے سے کریڈیبیلیٹی کے حوالے سے تو کریڈیبیلیٹی میں سب سے اوپر جو ہے نمبر ون پر وہ پرنٹ میڈیا کی خبر کو انہوں نے رکھا ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کا تو شاید نمبر چار پر اس کا نمبر آتا ہے تو پرنٹ میڈیا میں کریڈیبیلیٹی سب سے زیادہ ہے آثنٹیسٹی سب سے زیادہ ہے اور صحیح خبر پہنچنے کا سب سے زیادہ امکان پرنٹ میڈیا کے ذریعے جس طرح کسی بھی پرادکٹ کے لیے جب کوئی کمپنی اپنی کوئی پرادکٹ لانچ کرتی ہے یا کوئی سرویسز اناؤنس کرتی ہے تو مختلف ٹولز استعمال کرتے ہیں اخبار تو خود ایک مارکٹنگ کا ٹول ہے جس کے ذریعے لوگوں تک میسج پہنچتا ہے لیکن جب کوئی نیا اخبار لانچ ہوتا ہے تو وہ یقیناً وہ تمام ٹولز استعمال کرتا ہے جو کسی بھی کمرشل اوپنیزیشن کی پرادکٹس یا سرویسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیم کو بھی استعمال کرتے ہیں وہ آؤٹڈور کو بھی استعمال کرتے ہیں ہمیں تو جنگ گروپ ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا جیو گروپ کے ذریعے اگر ہم کو ایک میسیج الیکٹرانک میڈیا کے ویورز پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی پہنچا سکتے ہیں پرنٹ میڈیا میں جو ٹوٹل مارکٹ ہے اس کا ففٹی پرسنٹ جو ریڈرز ہیں وہ جنگ گروپ کے مختلف اخبارات پڑتے ہیں تو سب سے زیادہ سٹرانگ ہولڈ ہمارے پاس جنگ گروپ ہیں ان کے ذریعے ایک بڑی ریچ ہمارے پاس ایویلیبل ہے جہاں تک ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اس میں ایک تو آپ بڑی لمبی سٹوری آپ یہ دیکھیں یہ قیام پاکستان سے پہلے سی اخبار چھپ رہا ہے اور اس نے ہر دور میں مشکلات بھی برداشت کی ہیں مشکلات کا سامنا بھی کیا ہے لیکن ریڈر کی سوچ ریڈر کی ڈیمانڈز ریڈر کی خواہشات کا خیال رکھ ہے ریڈر جاننا چاہتا ہے کہ حقائق کیا ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے حکمران یا ہمارے آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو جنگ گروپ ہر دور میں لوگوں تک پہنچاتا رہا ہے اور جب یہ سب چیزیں پہنچائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو جنگ گروپ ہمیشہ ان چیزوں کو فیز کرتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنگ گروپ نے بہترین ریپورٹنگ ٹیم ان کی موجود ہوتی ہے جو مارکٹ میں اویلیبل جو بہترین ریپورٹرز ہوتے ہیں جو تجزیہ نگار ہیں جو کولومسٹ ہیں وہ جنگ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں لوگ ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں وہ ہوئی لوگ اپینین میکنگ کا کام کرتے ہیں تو جنگ گروپ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے چلتا ہے اور اس کے ساتھ صرف خبر پہنچانا تو ایک بیسک چیز ہے اخبار کی جنگ گروپ اور بہت سی ایکٹیوٹیز کر رہا ہوتا ہے جنگ گروپ مختلف سیمینارز ورکشاپ کانفرنسز کرتا ہے جس میں لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ لوگ صرف اخبار کے ذریعے پڑھنے کی حد تک نہیں لوگ براہ راست ہمارے مختلف فنکشنز میں آتے ہیں اور اپنے نمائندوں اپنے حکمرانوں اپنے سٹارز اپنی فیورٹ پرسنیلٹیز ان سے ملتے ہیں ان سے انٹر ایکٹ کرتے ہیں ان سے سوال جواب کرتے ہیں تو انہیں ایک حوصلہ ملتا ہے انہیں خوشی ملتی ہے انہیں ایک احساس ملتا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے وہ اپنی آواز اپنے مسائل براہ راست لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں متعلقہ اداروں تک یا متعلقہ حکام تک پہنچا سکتے ہیں اور جن لوگوں کو وہ ملنا چاہتے ہیں جن لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے جن کو ملنا یا دیکھنا وہ جنگ گروپ وہ سارے مواقع انہیں مہیا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنگ گروپ کی اپنے ریڈرز کے ساتھ بڑی سٹرانگ بانڈنگ ہے بہت مضبوط رشتے ہیں اور یہ کوئی اسی سال کا رشتہ ہے اور یقیناً بہت مضبوط ہے